اسلام علیکم نسنرس کیا حال چال ہیں جی آئین ویلکم خوش آمد بید اور جناب کیسے ہیں آپ لوگ کیا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے لاسٹ وی کیسا گزارا کیا 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 کھایا کہاں کہاں گئے کیا کیا پیا تو 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 جناب آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے کمپنی کو لے کر کمپنی میں آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں اکسازادہ اور چکیوں کی مہرانی ارم آریف تو ان کو ہم خوش آمد بید کریں گے دونوں کو لیکن پہلے میں بولوں گا پھل کے بولوں گا اور جب میں تھک جاؤں گا بول بول کے تو پھر جاکے میں ان کو مائک ہینڈ ور کروں گا تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ اپنے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی کیا کیا آپ نے لاسٹ ویگ میں کہاں کہاں گئے اور کیا انجوائے کیا میں آپ کو اپنا بتاؤں گا بھی میں نے تو بہت کچھ انجوائے کیا لاسٹ ویگ میں تو 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 اور ہاں سب سے پہلی سب سے پہلی بات کہ میری طرف سے اکسازادہ کو بلیٹڈ ہیپی برٹھ دے ہیپی برٹھ دے ٹو یو اکسا اور اب آپ بولیے اسلام علیکم لیسنرز کیسے ہیں آپ تمام لوگ اور تھنکی سو مچ شایان کہ آپ نے مجھے بڑے بش کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ڈسنرز ٹھیک ہوں گے اور جو ہے وہ اپنے زندگی میں بہت خوش و خورم ہوں گے اور اپنی پیگز کو اور اپنے جو ہے ورکنگ ڈیس کو انسا بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور پھر ہم ارم کو ویلکم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نزید اپنے جو ہے وہ شو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ارم اسلام علیکم کیسے ہیں لیسنرز امید کرتی ہوں کہ میرے طرح امام ہی لیسنرز بخیر و آفیت ہوں گے اور اکسا آپ کو میری طرف سے ویری 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 ویشیو ہیپی برٹھ دے ٹوڈے اور می گاڈ بلیس یوں اور اس کے علاوہ دوستو آپ سب بتائیے آپ سب کیا حال چالیں آپ سب کے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے لازٹ ویک بہت انجوائے کیا ہوگا اور اس ویک کو بھی آپ لوگ بہت ہی زبردست طریقے سے انجوائے کرنے والے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھے فن ٹائم ویچ شایان کمپنی اور ہم لوگ آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے بہت ساری مزے مزے کی باتیں بہت سارا حلہ گلہ اور فن تو شایان لسنرز جہاں میں وہ آپ کی آواز سننا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شایان چھپ ہی ہو گئے ہیں تو آپ بول لیں شایان لسنرز کو اپنی پیاری سی آواز سے مدھو کریں تو بالکل میں کر دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں آپ نے ٹوڈے کا بردے اس کو وش کیا ہے تو ٹوڈے کا بردے اس کا نہیں ہے ٹوڈے کا اس کا بردے گزر چکا ہے بردے تو آپ پھر اصلا مجھے لگ رہا ہے کہ کافی چھٹیوں کے بعد آئیے تو مجھے لگ رہا ہے ابھی ہی سو رہی ہیں بھائی جاگ جائیں جاگ جائیں جاگ جائیں آپ کو میں نے بتایا چھٹیوں کے بعد ہوں گا میں آپ کی پھر کوئی بات نہیں بردے وش کر دیا نا یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے اس نے کون سا میں کیک کھلا دیا احسان کر دیا اس کی ذات پھلا نا شلے بہرہ ہم لو تو لڑکے رہیں گے نہیں تو اس کو بولنے پہلے کیک کھلائیں پھر ہم اس کو ایک زیرٹ بردے اس کی مدلگ جو گزری ہوئی بردے بھائی constituہ میں نے کہا چکے کے مون سے بات نہیں بھائی 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 ہمیں ہمیں آپ نے بولایا ہی نہیں ہمیں آپ نے بلائیا ہنیں کیا ب اللگ amb kannst وقت extraordinarily chapter time بھائی بھائی guy آپ کو بات نہیں ہے آپ کو بائی بھائی بھائی خار بletsھو عدو یقا اور بهدان چاہتے ہیں بھائی بھائی جب میہمان جاہتے ہیں تو جو آپ کو باتیں بال COM آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اب بلائی نہیں کس پرت� نہیں اب رہی ہمیں بتاثیوں لمحän کرتی ہیiran دلو لوگوں گے ماف کر دیو اور میسے بھی نہیں 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 اور میسے بھی ہمیں بلے بلے وابسی پر جاتے ہیں اور کیاک کھا سکتے ہیں کیایاں مغوا بھی ساتھنے گا لو ہے ہم دیکھ لیا کہتنا تریا دل کر لیا بڑا دل کر لیا ہے کھل دریا والا کیا ہے آپ شوید شاید انتظار کریں اور جوہاں کے کا وہ آئے کا بکلی بڑتیں بس ایک کام کرتے ہیں جس نے سٹوڈیو کے بعد کا بات کر لینا تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں شو کو یہی وائنڈ اپ کر لیتے ہیں فورا نکلتے ہیں نئی نئی پہلے شو کرتے ہو ہمارے جو سٹیشن ڈیریکٹر ہیں وہ میں پیٹیں گے تو بھائی میں اپنے بارے میں بتاتا سب سے پہلے تو میں لاسٹ جو سنڈے تھا تو میں وہاں پہ گیا تھا پیپل سکوار یہ ایک نئی جگہ بنی ہے آپ لوگوں نے اگر سنا ہو یا دیکھا ہو ٹی جے سائنس کالیج ایس ایم آرٹس این کومرس کالیج اور ایس ایم لوگ کالیج کے درمیان ایک چوق تھا تو وہاں پہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اچھی خاصی گہری خودائی کر کے تقریباً تین مالے تک نیچے تک گہری خودائی کر کے وہاں پہ انہوں نے ایک تو سب سے پہلے پارکنگ بنائی ہے اور پارکنگ کے اوپر اتنی خوبصورت گیو والا سٹنگ ایریا بنایا ہے فوڈ کوٹ ٹائپ بنایا ہے فوڈ سٹریٹ ٹائپ بنایا ہے چاروں طرف آپ کی شاپس ہی شاپس ہیں اور وہ ابھی اینوگریٹ نہیں ہوئی کھلی نہیں ہے لیکن شاپس ہیں اور ان فیچر ایم شور کہ اس میں زیاد سے بات ہے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا ہی ہوگا تو وہ ایک طریقے سے فوڈ سٹریٹ بن گئی ہے بانس روڈ کی پیپل سکوئر کے نام سے آپ لوگ بھی جائیں اور لیسنرز بھی جائیں وہاں پہ وزرٹ کرے ابھی تو فیلال وہاں پہ صرف سٹنگ ارنیجمنٹ ہی ہے خوبصورتی ہے گارڈن ہے فاؤنٹینز لگے میں پیاری پیاری لائٹنگ ہوئی ہی ہے تو مجھے تو بڑا بلیزنٹ سا محول ملا اپنی فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ سے فیملیز بہت نائمی تھی وہاں پہ اب ایک اور نئی جگہ جیسے ہمیں پہلے پورٹ گرانٹی نا ہمارے پاس تو اسی طریقے سے اب ہمارے پاس ایک پیپل سکوئر کے نام سے بھی جگہ ہے جہاں پہ آپ فیملی کو لے جا کے قوالیٹی ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں فیلحال تو وہاں کی کوئی انٹری فیس نہیں ہے وہاں پہ جائیں انجوائے کریں تو بھائی میں نے تو لاس سنڈے کو یہ کیا اور ساتھ میں پھر بعد میں پاس ہی بنسورت تھا تو وہاں پہ کھانا پینا ہو گیا فیملی کے ساتھ یہ تو بہت اچھی بات ہے شایان آپ بہت انجوائے کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور مزے مزے کی جگہیں مزے مزے کے کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کو انٹرینڈ کرتے ہیں تو ایرام آپ بتائیے کہ آپ نے پچھلے بھی کیا کیا نہیں میں تو بھی فیلحال شایان کی یہ بات پہ کہنے والی تھی کہ آپ ہمیں کب لے کے جا رہے ہیں آرے ایرام یہ تو آپ آج چلے میں تو آپ کو ابھی پولتا ہوں چلے اٹھے یہاں سے نکلے چلے 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 آپ کو ہمیں لے کے جانے چاہیے تھے جب آپ بتا رہے ہیں ہمیں تو بری بات ہے مطلب گھوم کر آگے اور پھر ہمیں بتایا ایسا تھوڑی ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں میں اپنی فیملی کے ساتھ چلی جاؤں گی میں اپنی فیملی کے ساتھ اور مطلب اتنا اچھا محول اور جیسے مطلب آپ نے بتایا تو میں نے اس پہ بولا میں نے کہا کہ آپ تو گھوم آئے میں آپ کو بتایا آپ ایک کام کرسکتے آپ اپنے فیونسی کے ساتھ جائیں آپ کو اور زیادہ مزا آئے گا فیملی کے ساتھ فیونسی بھی ہونا چاہیے ایسا تھا اچھا آپ نے آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان پر ڈال دیا ان کے ساتھ چاہیے ان کے ساتھ چلی ہی جاؤں گی ان پر ان پر پھل مشرقی عورت بنی بھی ان پر نام نہیں لے رہی میں جائنا ان کا نام نہیں لیتی اس لئے میں انہیں کہہ کے بلا رہی ایک کپ ہی رہی ہے ایسی بات ایسی بات ایسی بات ایسی بات ایسی بات ایسی بات ایک طرح سے شایان کی بات ٹھیک بھی کیونکہ وہ بھی تو اپنی وائف کے ساتھ گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے آپ اپنے انسیر فیملی کے ساتھ جاؤں گے تو بھی اچھا لگے گا ہاں تو میں چلی جاؤں گی لیکن مجھے دیکھو پہلے پہلے پتا تو نہیں تھا اکسا اب انہوں نے بتایا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ لے کے جائیں پہلے ہم لوگوں کو مطلب ہم میں اور مطلب اکسا سن لے ہم میں کون آرہا ہے سن لے وہ ہزارہ سن لے ہم میں بتائیں کون آرہا ہے ہم میں کون آرہا ہے مطلب اکسا میں اور آپ تو مطلب ہم لوگ ہم دو ہوئے نا تو یہ ہم لوگ لے کے جائے نا بہلے ایک سے بھلے دو دو سے بھلے تین نہیں ہوتے اچھا بھی بولوالے تیزا بھی بولوالے وہ آپ کر جس کو دل چاہے وہ آپ لے جائے اپنے طرف سے بھائی دیکھو مجھے تو یہ کوئی کہے گا کہ اپنے فیانسے کے ساتھ جاؤ تو میں تو چلی بھی جاؤں گی تو اکسا یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا لازٹ ویک میں آپ کہاں گئیں میں نے لازٹ ویک میں لازٹ ویک میں تھوڑا مطلب تھوڑا نہیں بہت سپیشل ویک تھا اور اس نے زائر میری بردے تھی سیٹرڈے کو لیکن بردے کے ساتھ جو ہے وہ میرا پیپر بھی تھا پہلا اور اور یونیورسٹی زائرے بہت مائنے رکھتی ہے میرے لیے تو یونیورسٹی میں گئی تھی اور وہاں پہ پہ پر پر چھے ساتھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ پندل یونیورسٹی جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے تو وہاں کے ماحول کے ساتھ سے میں بتانا چاہوں گی کہ بہت اچھا لگا مجھے اور کافی انجوائے کیا اور ساتھ میں میرے کچھ پر چھے ساتھ مجھے گئی در کی تو بڑا مزا ہے مجھے بشک کیا اور ہم لوگ پھر کہیں کھانے بھی نکی ٹی بھی چلے گئے تھے اور پھر اسے بعد پر میں گھر آگئے کیونکہ مجھے کلی پر کلی پر پر پیشن کرنی تھی اور جانا تھا تو بس اسی طریقے سے گزر ہے لیکن بہت اچھا گزر ہے اور دیکھتے میں یہ تو سیڈے دے ہو گیا سیڈے دے ہو گیا سیڈے دے کو چلو آپ یونیسٹی سے لیکن کچھ کیا کے نہیں کیا نہیں شایئن ویگ میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پڑھائی چل رہے ہیں تو ابھی بھی میرے دو پیپرز رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں کچھ کر نہیں سکتی فلحال لیکن ہا انشاءاللہ پیپرز کے بعد پھر پھول انٹریٹن میں ہوگی انجوائیمنٹ ہوگی اور پھڑا فری ہو جاؤں گی میں سٹیڈیس سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آفیس اور سٹیڈیس کو ساتھ لے کر سننا کتنا مشکل ہوتا ہے تو انسان کے پاس انجوائیمنٹ کے لیے دیں ہی کہاں بچتا ہے یا ٹائم ہی کہاں بچتا ہے کہ اسی وجہ سے ابھی انہوں نے لسنرز اکسا نے بات کر لی کہ یونیورسٹی کھل گئی ہیں تو میرا اگلی بات ہی ہی ہونے والی تھی کہ آپ اپنے ایکسپیڈینسز بتائیے گا کہ آفٹر سکس تو سیون منس کے بعد جب آپ اپنے کالجز سکول یا یونیورسٹی گئے ہیں تو کیسا ایکسپیڈینس کیسا دوستوں کے ساتھ کیونکہ خاص طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ ایسو پریز کے ساتھ آپ لوگوں جانا ہے دسٹنس منٹین کرنا ہے ہاتھ دونے ہیں ماسک ویر کرنے ہیں تو کیسا لگ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ کسی دوسری دنیا میں آگئے ہیں سب نے ماسک لگائے ہیں اجنبیوں کی طرح دور دور ہو کے مل رہے ہیں پہلے جس طرح ہم لوگ ہینڈ چیک کر لیتے تھے ہینڈ چیک کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو کیسا لگ رہا تھا اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا ہم سے کومنٹ باکس میں جا کے ہمیں کومنٹ کیجئے گا اور وہی بات ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو اب ایک ایک کر کے آپ نے اپنے ایکسپیرینس تو بتائیں بھائی میرا تو تعلق واسطہ رہا نہیں پڑھائی سے وانا میں آپ کو اپنا ضرور بتاتا ارم آریف اور اکسہ زیادہ ہیں ہمارے پاس جو کہ یونیورسٹی گوئنگ بھی ہیں تو ان سے ان کے ایکسپیرینس پوچھتے ہیں پہلے ہم ارم سے پوچھیں گے تھوڑی سے ان کی کہ ویسے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کھول گئی ہیں لیکن میرا ابھی تک یونیورسٹی جانا نہیں ہوا اس کے کچھ ریزنز ہیں تو انشاءاللہ میں جب بھی یونیورسٹی جاؤں گی تو جیسے اکسہ نے بتایا کہ وہ گئی ہیں یونیورسٹی اور ان کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں تو ان کو تو بہت ہی اچھا لگا مہا کا محول دیکھ کر اور لوگوں سے کافیر سے بات مل کر فیس ٹو فیس تو میں بھی جب جاؤں گی تو آپ لوگوں سے ضرور یہ ایکسپیرینس شیئر کروں گی لیکن ابھی تک تو میرا یونیورسٹی جانا نہیں ہوا لیکن لوگوں سے سننے میں آرہا ہے بہت زیادہ لوگ بہت خوش ہیں کہ سب کچھ کھل گیا نورمل ہو گیا اور اب فیزیکلی لوگ ایکزامز بھی دے رہے ہیں تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کرے یہ سب کچھ کھلا ہی رہے اور سب کچھ نورمل رہے لوگ ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی سٹیڈیز اپنی جوگز اور جو بھی ان کے ملکہ کام کارج ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں میں بتاتا ہوں نا لسنرز میں بتاتا ہوں کہ ایرام کیوں نہیں کیوں نہیں گئی میں مجھے سب راز بتائیں اس کے میں بھی بتاتا ہوں کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ یونیسٹی سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی ہو گئے ہیں اگزام اور انہوں نے کچھ پڑھائی کی نہیں اب جب پڑھائی نہیں کی تو اگزام میں کیا دینا تو اس لئے یہ پڑھائی چھو رہے ہیں اور اس لئے انہوں نے یونیسٹی جانے سے گریز کیا ہے کہ میں آپ جاؤں گی نہ مجھے پیپرز دینے پڑھیں گے نہیں تو ایک بات بتائیں آپ کو میرے راز سارے راز کیسے پڑھتا ہے میں تو آپ سے شیئر ہی نہیں کیا ہاں مجھے آپ کو آپ سے لسلس کو بتائیں یہ تو بری بات ہو گئی مزے کی بات میں بھی ہی گرتا تھا لسلس کسی کو بتائیں گا اس لئے مجھے پتا ہے کہ بھائی سب ہی کیسے پڑھیں گے مجھے پتا چل گیا آپ کو میرے پاس پڑھیں گے دونوں اہاں آپ کو دونوں سن لیا اب کیا آپ بتائیں گے اب تو سن لیا پہرے بولنا چاہیے آپ کو میرا مائی کون تھا بالکل آپ کا مائی کون ربی بھی ہوئے 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 یہ تو بہت ہی گھڑپڑ ہوئی مائی کون کر کے میں نے بول دیا چلیں بول دیا بھائی لیکن اللہ تعالی مجھے بھی ارم کو بھی توفیق دے کہ ہم پڑھائی چھوڑیں ختم کر کے اور مہنت سے اور لگن سے پڑھائی کر سکیں آہاں آمین آمین لیکن ایسا کوئی نہیں ہے میں کوئی پڑھائی چھوڑ نہیں ہوں اچھا نا ابھی تو نہیں گئی تو نہیں گئی یونیورسٹی آپ پڑھائی چھوڑ نہیں تبھی نہیں گئی وہ کیا ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ کرونا اگر واپس آگیا تو میرا کیا ہوگا میں اس بھی نہیں گئی آپ سے ڈر رہے ہیں آپ کرونا سے ڈر رہے ہیں دونے کے دوسرے سے ڈر رہے ہیں ہاں 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 صحیح سمجھے آپ صحیح سمجھے آپ صحیح سمجھے آپ اور اچھا آپ سے ڈر رہے ہیں آپ نے کیوں پڑھائی چھوڑی کی ہے یہ ہی بتائیں آپ تو گریجوشن کر کے ختم کرتے آگے نہیں پڑھا یہ میں چھوڑی کر رہا ہوں ہاں تو کیوں نہیں پڑھاؤ آپ کو پتا نہیں کہ پڑھائی اپنی ضروری ہے مطلب آپ میرا سے پڑھائی رہتا ہوں میں پڑھائی رہتا ہوں تو اس لئے پڑھائی کرو پڑھائی کی بات پڑھائی کی بات ہو رہی ہے نہیں نی شایان اب تو بہت پڑھ رہے ہیں اب آپ نے کہا پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے ان کو شائد نہیں پتا کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ جب مرزی پڑھ سکتے تو آپ آپ جا انسانا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ option شاه tuہ تسگید ہے یہ پڑھتے ہیں یہی چاہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں یہz یہ اپتم و nuggetsours جاہت پڑھ کے ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے گراجویشن کر کے پرہائی ختم کر دی تو یہ ہوا نا پرہائی چھوڑ بھائی تو ان کے پاس سے ڈگری نہیں ہے نا ایسے پڑھتے ہوں گے نا بھائی ڈگری ہے میرے پاس ڈگری ہے اس پر مہنے لگا کہ میں نے محنت کر کے ڈگری حاصل کی ہے وہاں پہ اتنا چکر لگائیں میں نے ایسی کے وہ بھی آپ نے پڑے بغیری ڈگری وہ بھی پڑے بغیری حاصل کر رہی نہیں 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 ان کے چکروں کو ثبوت تو خیر میں بھی دے سکتیوں کیونکہ یہ مجھے اکسر لے گے جایا گھر میں تو بھائی میں اکسا کے ساتھ ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں بھونتا رہتا تھا کہ بھائی رہا کا واسطہ ہے مجھے ڈگری دے تو خدا کا واسطہ ہے بھائی انہوں نے رہا دیا تھا ڈگری کے لیے تو یہ تو میں نے اکسا آپ کو اکسا کی اکسا کی انہوں نے شکل دیکھ کے آپ کو ڈگری دیئے بھائی 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 اکسا کی وجہ سے ان کو ترس آگیا ہو مجھ پہ آگیا اچھا جی جناب تو ایک کام کرتے ہیں کہ اب ہمارے شو کا جو وقت ہے وہ ہوا جاتا ہے ختم لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایسے میں چھوڑوں گا نہیں تو ایک ایک گانا دارا سنا دیں آپ کی مربانی ہوگی ایک ایک لائن سنائیے گا پلیز پورا پورا گانا مت سنا دیجئے گا اکسا کو دعوت دیتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ایسے شاہن ہی تو زیادتی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ حمد کریں حسنہ کریں اور گائیں گائیں نہیں 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 گانے سے تو خیر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو تو میں گال ہوں گی لیکن یہ ہے کہ بھئی بڑے میریت یاکب نے مجھے وشک آپ کو کوئی مجھے گفت یہ تو کم از کم وہ گانا ہی گفت کر دیتے مجھے میں آپ کو بھی شاہن میں پیک کر رہا ہوں شاہن نے گانا دیا دینا یار وہ بھلا بار بار دینا یہ آئی بھای بارے بارے دن آئے بارے بارے دل گائے تم جیو ہزاروں سال پاس کا ہے کہ میں اس طرح سماغ جائیں گے اپی بردے تو یو اپی بردے تو یو اپی بردے تو یو اپی بردے تو یو اپسا کیسا چاہی پاس اٹھ ساپ جایا ہاں اب میں گا لیتے ہوں گا میری چھوٹی چھوٹی خوا خوابوں میں گیتے ہیں گیتوں میں زندگی ہے چاہت ہے تیت ہے ابھی میں نہ دیکھوں خواب وہ جن میں نہ تو ملے نی کھولے ہوت میں نے اب تک تھی جو سلے مجھ کو نہ جتنا مجھ پہ اتنا اس دل کو تجھ پہ ہونے لگا اعتبار تنہا لمحا میں اپنے بنتی ہوں تیرے سپنے تجھ سے ہوا مجھ کو پیارا پوچھوں گی تجھ کو کبھی نہ چاہوں میں یا نہ تیرے خوابوں میں اب جینا چاہوں میں کیوں نہ مجھ پہ مجھ پہ مجھ پہ بھی امان اللہ اوکی جی لسنرز تو یقین ہے آج کے شو میں آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی انجوئی کیا ہوگا اور آپ کو بہت مزا آیا ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا شو بہت ہی بسند آئے گا تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت ملیں گے آپ سے پھر اگلے شو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ بھی امان اللہ اور میری جانے سے بھی آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ بھی امان اللہ